نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ویب اکرانتی چینل جنتہ کی سمسیوں سے سروکہ رکھنے والا ویب اکرانتی چینل آج پہنچا ہے مین بجار پلول میں ریلوے سٹیشن سے لے کر مین آرگیٹ اور مین آرگیٹ سے لے کر کمیٹی چوک سرائے پکتہ بجار تک کہیں بھی محلاؤں کے لیے واشروم نہیں ہے یعنی کسو چالے نہیں ہے یہاں پر روجہ نہ ہی ہجاروں کی تعداد میں محلائیں سمان کی خیتاری کے لیے آتی ہے پرنتودر بھگ یہ ہے کہ آج تک یہاں پر ایک بھی محلہ شو چالے نہیں ہے سب سے پرانا بجار ہونے کے کاران یہاں پر دیہات میں سے آنے والی محلائیں کئی کئی گھنڈوں تک خریداری کرتی ہیں ایسی صورت میں محلہ شو چالے نہ ہونے کے کاران کئی محلاؤں کو کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سوچ کر دیکھئے ریلو کے سرکار ہو یا پھر کانگریس کی یا پھر اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا ساشن آج تک ایک عدد محلہ شو چالے نہیں بنا پائے ہیں جبکہ یہاں پر کم سے کم چار محلہ شو چالوں کی آفشکتہ ہے یا پارک سنگٹرنوں نے بھی کبھی اس اور کوئی سودھ نہیں لی ہے میرا نام شروع کمار ہے کمیٹی حرام کھاؤ گا ہے بے کل کمیٹی حرام کھاؤ گا ہے بے کل اور جو یہاں کے دروگا وہ بھی مکہ رہنا لے کی سوائی کوئی کرمچاری نہیں کرتا ہے بلکل سوائی وستہ نہیں ہے اندر دیکھو اس کا مطلب کیا حال ہوا بڑا ہے یہ بتائیے کہ یہاں پر میلاؤں کے لیے سوچا لے نہیں ہے واشروم نہیں ہے وہ تو ہونا ہی نہیں اس میں لیڈیس وغیرہ اس میں ہی جاتی ہیں باتروم کرنے کے لیے آن جی کمیٹی جوک سے لے کر پرائی پسٹائز میں کھڑے ہیں اس میں اور دوسرا میلاؤ گیٹ بس یہ ہی ہے باتروم یہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے کیا بجائے کی سفائی وستہ جو کمیٹی یہ کرمچاری نہیں کرتے ہیں لوگ باتروم کرنے آتے ہیں کوئی سفائی وستہ نہیں ہے اور اس میں لوگ دارو پی پی کے پوے ڈال جاتے ہیں یہ ہر مطلب جو بھی دیپا مانگلہ آتا ہے یشوال شرم آیا ہے اس کی کہہ جاتے ہیں ہم سفائی کروائیں گے کوئی نہیں آتا کوئی نہیں سنتا اس کی یہاں کیا نام ہے آپ نے میں کھیمرہ ڈاگر نیشنل ہکرس فیڈریشن جلاد دیکھش واشروم کی بڑی دکھت ہے مہلاؤں کے لیے بھی پروشوں کے بیلے کیا کریں گے سہر کے اندر پوری دکھت ہے یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے بھٹانے جی بھائی بھائی کرانتی ہی ہے جو ایک بہت بنیادی سوال جو اٹھاتا ہے یہ بہت کافی سالوں سے لے کر آج تک ان چیزوں پر کوئی گوھر نہیں کرتا میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں ساتھی پورے بسٹینڈ سے لے کر اور مینار گیٹ تک کوئی سوچالے نہیں ہے جب کی ہونا چاہیے ہم سبھی دکاندار اس باس سے میرے بیوپاری بھائی وہ سبھی دکاندار بڑے پریشان ہوتے ہیں ایک پچھلی بار دو سال پہلے یا چار سال پہلے ایک بنوایا تھا سائیڈ میں تو اس میں بھی کیا ہے کہ ساپ سپائی نہ ہو کے اسی میں سارا گند مچ گیا تو اس کا لوک لگا دیا کسی نے وہ چھوٹا سا ہے تو اس میں بہنویٹیاں نہیں جا سکتی اس طریقے سے تو سوچالہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کوئی بھی جو ہے لیڈیز اتنی دکھتے ہوتی ہیں بتا نہیں سکتے تو اس لیے اور یہی سہر کا حال ہے اور جو بڑھا بے سرم ہوتے ہیں وہ پیٹھ پھیرار وہیں پہ موتنا چالو کر دیتے ہیں اور بہن بیٹیاں ان کے آگے پیچھے نکلتی ہیں اور کوئی سرم کے دھورے ہی نہیں ہے کیوں میں مجبوری نہیں کہہ سکوں ان کو بھی دیکھ کے کیونکہ ان کو اپنی دکانداروں کو جلدی ہوتی ہے کہ اپنی دکانداری کی اور نہیں تو جگہ بہت سی ایسی ہیں بھی کہی ہیں ایک سیڈ میں آدمی پرشاب کرے تو بیٹھ کے کرے ایک صحیح ڈھنگ سے کرے تو لوگوں میں یہ ہے کہ یہاں پہ لگا رکھا ہے نالے پہ وہاں بھی سارا کچھ بیس پیٹ پیٹ پھرتی رہے لوگ پرشاب کرتے ہیں چاہے بہن بیٹی نکلو ادب کوئی نہیں ہے اور ادب ہے جب سرکار کے نہیں ہے ان لوگوں کے نہیں ہے کمیٹی والوں کے نہیں ہے یا یہاں کے لیڈروں کے نہیں ہے تو وہ ایک گلت بات ہے وہاں ببھی پیٹ 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 پرشاب گھر تو جرور ہونا چاہیے ہر آلت میں کیونکہ یہ سب کے ساتھ سمیشیہ ہیں اور یہ تو نیتاؤں کو بھی سوچنا چاہے اور کہیں جگہ ہے تو دکانداروں کو بھی سوچنا چاہے کہ ٹھیک ہے اپنے پیسےàsے پڑھنے والی سرکار تو کچھ کرتی نہیں سب کاموں اور نہیں سقشم Pensam سرکار ہے یہ گلت بات اور گھڑانی صاحب یہ ہے جو ہمارے ریلوے سٹیشن یا آگرہ چوک سے لے کر کے سرائے تک کوئی بھی نہ تو پرسوں کا سوچا لے ہے نہ لیڈیز بہن بیٹیوں کے لیے سوچا لے ہے یہ ہمارے دلال صاحب کی میرے اوپر تو سکت ہدایت تھی اگر ہمارے اوپر کرپا ہوتی سہر کی اور علاقے کی تو ہم تو سب سے پہلے بہن بیٹیوں کے لیے سوچا لے اور ساپ سفائی کا دیان رکھتے اور دلال صاحب نے ہمارے کو سکت ہدایت دی ہے اگر بھائی زیادہ سے زیادہ اب میں چیرمن نہ ہونے کے قارن بھی میں اپنی ساپ سفائی کی کوسس کرتا ہوں باقی یہ سرکار جو ہے بلکل گھٹیا سرکار ہے یہ بلکل سنتی نہیں ہے کسی کی میں نہیں سنوی شنمج جی بجار میں لیڈیز ٹوائلٹ نہیں ہے بلکہ پرش بھی نہیں ہے ٹوائلٹ دیکھا جاتے ایک سلاحے فکتہ میں ہی ہے کیا کہیں آپ دیکھو جی یہ تو سرکار کہتی ہے ہر گھر سوچال نے سوچتہ بھی ہاں نے ان کا اب سات سال میں ہمیں تو کوئی نے پلوگل میں تو کوئی دکھائی نہیں دیا جی ان کو سب سے پہلے اس بات پر دھیان دینا چیئے تھا جو بھی نگر پنشت کی ساموئی جگہ ہے چہر کے چورائیوں پہ نکڑ پہ وہاں پہ سوچال نے ان کو بنانا چیئے یہ اپنے جو ان کا میر ان کا اتنا بڑا جو انہوں نے وہ دیا نعرہ اس پہ یہ پالن نہیں کر رہے ڈھنڈ کا موسم ہے تو بڑی دکھت آتی ہوگی ہاں جی بلکل بہن بیٹی جو آتی ہیں بجار میں انہوں نے گلیوں بیٹھنا پڑتا ہے کتنا شرمناک ہمارے لیے کہ بہن بیٹی سب کی عجت ہوتی ہے اور وہ گلیوں میں جا کے چھپکے بیچاری کرتی ہیں کانگریس سے سمرتھت تھے چیئے بین کے پتیاشی رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اب سب ملتا تو وہ شوچال نے بھی بلواتے ہیں بہت کچھ ہمارے پلیننگ میں تھا کانگریس نے تو بہت اچھا پرشاہشن ہمیں ساتھ دیتی آئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کانگریس کا جو ستر سال کے سیسٹم دیا ہوا ہے وہ ہی سیسٹم آت دیش میں کام کر رہا ہے جو بھی یہ نئی چیزیں لے گا ہے ساری فیل ہیں چاہاں پروپرٹی آئیڈی دیکھ لو وہ ان کا فلوپس ہو ہے ایک ایک ہم نے چار بار اپنی آئیڈی کے لیے اپلائی کر دی ہے آن لائن سی ایس سی والا سو دو سور پہ لے لیتا ہے آج تک وہ ہماری اپ ڈیٹ نہیں ہوں کیا کہیں گے اپنے چیئرمنٹ پتہ شریف کے بارے میں جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ ان کا پاس جمعیداری ملتی تو وہ شہر کی کائی کال پلڑ دیتے ہیں یہ اس کا دعویٰ اپنی جو اس کی لیاقت ہے جیسے اس نے دو بار سرپنچ رہا ہے اور جلہ پارشد رہا ہے اس نے وہاں کام کر کے دکھایا ابھی موجودہ اچنام میں اس کی گھر والی اس کے گاؤں سے سرپنجیت کے آئی ہے تو یہ اس کا مطلب اس کو نالیج ہے کام کرنے کی جو پرتیاشتی تھا کانگریش کا ہمارا سمرتھن کا اسے نالیج ہے کام کرنے کی ویر بالمی کی تو اس کو اس بات کی نالیج ہے وہ جانتا ہے کام کیسے کرائے جاتا ہے تجربہ ہے اس کو اس بات کا لیکن لوگوں نے اس کو بہی نکار دیا تو ہم کیا کہ سکتے ہیں کچھ نہیں جان صاحب یہ آپ کے مین مارکٹ میں مین مارکٹ چلے کے سرائے پکتہ کمیٹی چاہتا ہے لیڈیز کیلئے واشروم نہیں ہے کیا کہیں ہمارے مین بجار پرلال میں اتنا بڑا بجار ہونے کے بعد کوئی واشروم نہیں ہے لیڈیز کے لیے کوئی کہیں پر کوئی سویدہ نہیں ہے باہر کا جتنا کشن آتا ہے سویدہ ادھر پھرتا ہے میں سویدہ دیں گا سرائے میں ایک واشروم بنے سرائے کا پارک ہے پارک میں ایک بڑی آسا واشروم بنائے جائے جس میں باہر کے جتنا ہی ہمارے کشن آتا ہے جس میں لیڈیز میں تو لیڈی ہیں ان کو بہت اصویدہ ہوتی ہے ان کو واشروم کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے اگر سرائے پارک میں ایک کورنر واشروم بنائے جائے وہاں پہ ایک سیپر یو ایس تک کیجئے اور تھوڑا سا پیڑ کر دو اس کو پانچ پہ دس پہ پر بھیڑ کے ساپ سے تو لوگ دینے کو تیار ہیں اور واشروم بھی رہے گا اور ساپ بھی رہے گا سر بہت برا حال ہے دیکھ بھی نہیں سکتے پیسے جو گلیاں ہیں بند پڑی ہیں ایک عورت کو واشروم جانے کے لیے چار عورتیں چار درب چوگیزاری کے لیے کھڑی رہتی ہیں سر مین بجار میں کہیں بھی واشروم نہیں ہے لوگوں کو دکانے چھوڑ چھوڑ کے اپنے گھروں جانا پڑتا ہے کوئی لیڈیز ہوتی ہے ان کو بھی کسی نہ کسی کے ہر جس کروایا جاتا ہے کہ کوئی گھاگ بھی خرام نہ ہو اور دکت بھی نہ ہو لیڈیز کو اور وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہیں مکمل کر کے بنایا جائے ہوں کئی دواندار نے سجاو دیا کہ جو سرائے پکتا میں ماراج اگرسل پارک ہے اس کے سائیڈ میں جگہ دے کر ملہ ٹائلٹس تمائے جائے بلکل صحیح جگہ ہے جی اور پورا شہر پریشان ہے اس چیز سے پورے شہر میں منار گیٹ سے لے کے اور کمیٹی چوکتہ کہیں بھی کوئی ٹولیٹ نہیں ہے نہ جینٹس نہ لیڈیز چاہیں پہ وہ پیڈ کر کے بنایا جائے بنایا جو ہو جائے آپ کہاں سے جگہ سجاو دیں گے ہمارا پارک میں بلکل صحیح جگہ ہے سائیڈ میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ مکمل کر کے اس کو بنایا جائے منار گیٹ سے لے کر جو کمیٹ جو سرائے پسکتہ میں چاہیں جو کوئی گھٹانی جی مہیلہ سوچا لے نہیں ہے اور اس کی بڑی موٹی دکت ہے بہت پریشانی ہے اور یہ ہم ویپاری کئی سال سے اس مددے کو اٹھاتے ہیں ہم نے اپنے ستھانی ودایق ساب سے بھی کئی دفعے کہا ہے کہ پلول کا دھیات کا بجار ہے یہاں مہیلہ ہیں شاپنگ کے لیے جو آتی ہیں صبح آ جاتی ہیں گیارے بارے بجے اور شام تک یاتی ہیں کئی کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ کہاں یہاں باتروم ہمیں نجر چورانی پڑتی ہے بالکل شرم کے مارن نیچے جھکنا پڑتا یہاں کوئی نہیں جی جرابی کئی دفعے کہا ہے کہ بنواؤ یہ جروب بنواؤ کہیں ایک دو روپے شلک رک دو بے شک انہوں نے کہا ودایق ساب نے جگہ بتاؤ ہم نے جگہ بتائی تھی سرائے کے پارک کے پاس سرکاری جمین ہے یہاں ایک کونے میں بنا دو لیکن پتا نا سنائی نہیں کرتے ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکل جاتے بڑی موٹی دکت ہے یہاں میں نے پتا کہ اپنی جگہ تو وہ یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں جو بھی جگہ بتائی جاتی ہے نا اس کے اڑوسی پروسی اس کے احتراج تنسل گلے تو کوئی ایسا ہے تھوڑا بہت احتراج تو بہت جی سب کریں گے لیکن جب سرکار کی اپنی جگہ سرائے کے پارک میں کوئی احتراج نہیں کرے گا ایک سائیڈ ہے وہاں کوئی وہ نہیں ہے وہاں آرام سا بنا سکتے ہیں اگر پرشانسل بنانا چاہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سرائے پروسی کا جو جنٹس کا جو شکل ہوئے ہیں اشاب گھر ہے جو وہاں صفائی نہیں ہے بہت بری حالت ہیں اتنی گندگی ہے اندر آدمی جائی نہیں سکتا بلکل اتنی بدگو ہے اتنا کھولا ہے اتنی گندگی ہے کچھ بھی نہیں جا سکتا وہ تو اگل بلکل کے جو پڑوسی دکندان ہے وہ تھوڑا بہت پانی ڈال کے صفائی کرتے ہیں بہت شاہد سن کچھ نہیں کرتا ابھی دواندہ چاہتا تو اس نے کہا کہ اس میں لوگ شراب کے ادھے پروے ڈال جاتے ہیں ہاں ڈال جاتے ہیں ڈال جاتے ہیں پتہ نہ رات کو جاتے ہیں کوئی ایسا ماجیک تو وہاں شراب اور آپ پیتے ہوں گے جی یا پتہ نہ وہاں صبح دیکھتے ہیں تو ادھے پہوے پڑے ملتے ہیں اس میں بات روپ میں تو ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ دکندر غلط تو نہیں کہہ رہے جی تو کوئی صفائی ببستہ کا تو بلکل ڈھرڈا چرمرا را جی پلول میں نیوری جرابی صفائی ببستہ کچھ بھی جی اپنے جو نگر پریشت کے چیئرمن بنے یہ بلکل نشکری ہیں یہ کچھ نہیں کرتے جرابی کوئی سنائی نہیں کرتے کسی کو ڈنگ سے جواب نہیں دیتے اور بلکل بٹا بیٹا پڑا آپ سارے بجار میں گندگی کا جگہ جگہ ڈھیل لگ رہے تھے کوئی صفائی نہیں ہے نیچے جو آپ دیکھنے یوٹیوب چینل اس کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ بکس میں جا کر ایک پرتک دے دیں اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے کیونکہ ووکل فار لوکل کیلئے آپ کی امیلیوں کا چلنا بہت جروری ہے دھنیواز جائے ہند جائے بارت